بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیو کپاس کی فصل کا ایک بہت ہی خطرناک کیڑا جو ہے وہ گلابی سنڈی ہے گلابی سنڈی کو ہم زیادہ خطرناک اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے کاشکار دوست کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ چھپ کے عملہ کر رہا ہوتے ہیں ہمارا کاشکار دوست جب چار پانچ دن کے بعد فیلڈ میں جاتا ہے تو اسے ہر پھول کے اندر گلابی سنڈی نظر آتی ہے جیسے کہ اس وقت ہم نے اپنے ہاتھوں کے اندر جو پھول اٹھائے ہوئے ہیں ان تمام پھولوں کے اندر گلابی سنڈی ہے اس کے علاوہ ہمارے کچھ کاشکار دوست ہیں انہوں نے بھی پھول توڑے ہیں دیکھائیں ذرا پھول بھئی یہ پھول جو یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ سارے سارے پھول ہم نے ایک منٹ کے اندر توڑے ہیں اور ان سب پھولوں کے اندر گلابی سنڈی ہے اب یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ان پھولوں کے اندر گلابی سنڈی ہے یا کیسے پتہ چلتے کہ آپ کے کھیت کے اندر گلابی سنڈی کا حملہ ہو گیا یہ آپ کو آج کی ویڈیو میں ہم بتا رہے ہوں گے گلابی سنڈی کتنا خطرناک ہوتی ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارا کارسکار خود سمجھتا ہے کہ جس وقت ہر پھول کے اندر گلابی سنڈی نظر آ رہی ہوتی ہے تو پھر اس کی پیداوار بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے اس کے بعد جب ہر پھول کے اندر گلابی سنڈی نظر آ رہی ہوتی ہے تو یہ ٹینڈے کو بھی خراب کر رہی ہوتی ہے ٹینڈے میں جا کے کپاس کی کوالٹی کو خراب کر رہی ہوتی ہے کپاس کا ریٹ بھی کم لگتا ہے ہمارے کارسکار دوست جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں گلابی سنڈی اتنا خطرناکیڈ ہے کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ جس وقت ہر پھول کے اندر گلابی سنڈی نظر آ رہی ہوتی ہے تو کارسکار دوست اتنا پریشان ہوتا ہے کہ وہ کھڑی فصل کو کٹوارا ہوتا ہے تو گلابی سنڈی کو آپ نے کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہوں گے ہمارے ساتھ آج میں اہمان موجود ہیں ڈاکٹر ارشد بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ سینئر سائنٹسٹ ہیں راری بہولپور کے اندر یہ ہمارے پاس آ جائے تھے ہم ان سے بھی رہنمائی لے رہے ہوں گے کہ گلابی سنڈی کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کا مطالق ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاشوہ سب سے پہلے آپ نے جب اپنے فیلڈ کے اندر جانا ہے آپ کو یہ کیسے بتا چلے گا گلابی سنڈی کا حملہ ہو گیا ہے تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کو مدانی نوہ پھول نظر آئیں گے دیکھیں ایک تو کپاس کا پھول ہوتا ہے جو مکمل طور پر کھلا ہوا ہوتا ہے ایک پھول ایسا ہوگا جو اس طرح سے بند ہوگا یہ طرح قریب لاکت ہään یہ کیمرہ یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ اس طرح سے مدانی جو پھول ہوتا ہے اسے ہم مدانی نوہ پھول کہتے ہیں اس طرح سے یہ پھول بند ہوتا ہے یہ مکمل طور پر کھلا ہوا نہیں ہوتا اس پھول کو آپ دیکھ لیں یا آپ اس پھول کو آپ دیکھیں یہ پھول بھی بند ہے اس پھول کو آپ دیکھیں یہ پھول بھی بند ہے تو ان پھولوں کو جب آپ کھول کے دیکھتے ہیں اس پھول کو دیکھیں یہ بھی مدانی نمہ پھول ہے اور یہ بند ہے اس پھول کو جب آپ کھول کے دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو گلابی سنڈی نظر آئے گی اس پھول کو جب آپ کھول ہے تو یہ دیکھیں یہ سنڈی اس کے اندر نظر آ رہی ہے یہ سنڈی کو دیکھیں آپ یہ زردانوں کو کھانے کے اندر مصروف ہے یہ دیکھیں یہ کھا رہی ہے پھول کو اور اس پھول کو یہ مکمل طور پر کھا جائے گی اس پھول کو مکمل طور پر خراب کر دے گی یہی گلابی سنڈی ہے شروع کے اندر تھوڑا سا یہ سویت سے رنگ کی ہوتی ہے اس کے بعد پھر یہ گلابی ہونا شروع جاتی ہے یہ سنڈی بھی تقریباً اس وقت سات دن کی ہے اس کے علاوہ بھی گلابی سنڈی کس طرح سے حملہ کرتی ہے وہ کیسے پتہ چلے گا وہ طریقہ ہم نے جو ہے ارشد بلو صاحب سے سیکھا تھا ان کے کہنے پہ ہم نے یہ کچھ ٹیرہ ٹریپس لگائے تھے اپنے کھیت کے اندر وہ ٹریپ آپ کو دکھا رہے ہوں گے میں آپ ارشد بلو صاحب کو کہوں گا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ سر یہ جو ٹریپس ہوتے ہیں گلابی سنڈی کے یہ کس طرح سے بتا رہے ہوتے ہیں گلابی سنڈی کا آپ کھیت کے اندر حملہ ہو گیا مجھے بہت خوش ہی ہے کہ میں آج ایک بہتی مشہور جو یوٹیوبر ہیں مارے رو صاحب میں خود ان کا بہت فین ہوں اور میری خواہش تھی کہ ان کے ساتھ جو ہے ان سے میری ملاقات ہو اور ایک یہ میرے ساتھ ہی ایک ویڈیو بنائے اور انہوں نے میری خواہش جو ہے پوری کی بہت شکریہ ان کا اب اس میں میں آپ کی ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں یہ واقعی گلابی سنڈی جو ہے بہتی زیادہ نقصان دے ہے اس کا ظاہر ہے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کی جو ٹائمنگ ہے جب یہ اپنے ایک سے نکلتی ہے تو یہ ایک سے دو گھنٹے کے اندر ہی کسی فلاور میں یا کسی بال میں چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو قابو کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس کا ظاہر ہے کمزور ٹائم وہی ہے جب یہ اس انڈے سے نکل کے جب یہ کسی پھول میں جا رہی ہوتی ہے یا جب کسی ٹنڈے میں جا رہی ہوتی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس پہ ہم اس ٹائمنگ کو اچیو نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ہمارا جو پیسٹی سائیڈ کا استعمال ہے وہ اکثر جو ہے ویسٹ جاتا ہے اس کے قابو کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں یہ جو ٹریپس لگے ہوئے ہیں ان کے دو پرپس ہیں دوستو ایکچولی تو یہ مانیٹرنگ کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے فیلڈ میں جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کتنے آپ کے فیلڈ میں یہ جو گلابی ہے اس کے پروانے آ رہے ہیں تو آپ الیٹ ہو جاتے ہیں اور اس پہ آپ اپنے فیلڈ میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب ہم نے اس کو قابو کس طرح کرنا ہے آپ اس میں دیکھیں کہ یہ اس میں کم از کم کوئی پندرہ بیس جو ہے پروانے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ گزشتہ جو ہے میرے خیال میں چار دن میں یہ اتنے آئے اگر ہو سکتا ہے کہ یہ اگر چوبیس ہیں تو یہ یعنی سات آٹھ جو ہے آپ کے روزانہ اس میں ٹریپ ہو رہے ہیں اور اس کھیت میں یہ بہت بڑا کھیت ہے اس میں بہت سارے یہ لگے ہوئے ہیں آن ایوریج اتنا ہے کہ ڈیلی میں سات آٹھ جو ہے پروانے آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ ہمیں یہ فلاورز میں بھی جیسے راہو صاحب نے دکھایا آپ کو فلاورز میں بھی آ رہی ہے تو اب اس میں اب دیکھئے پیسٹی سائیڈ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی افیکٹیو کنٹرول ہے اس کا لیکن اس سے زیادہ بھی ہمارے پاس اچھے آپشنز ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کیمیکل جو ہیں ظاہر ہے میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی ہیلتھ کے لیے آپ کی انوائرمنٹ کے لیے آپ کی سائل کے لیے اور یہ ہماری یعنی سب جنورس کے لیے بہت ہی ڈینجرس ہیں بہت ہی خطرہ ہیں مجبوری ہے ہماری ان کو قابو کرنے کے لیے ہمیں کرنے پڑتے ہیں لیکن اس سے میں تو ہمیشہ بہتر آپشن کی بات کرتا ہوں اور اس میں آپ کے یہ جو ٹرپس یہ لگے ہوئے ہیں یہ مانیٹرنگ کے لیے بھی ہیں ان کو آپ سمجھ لیں کہ قابو کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر یہ ذرا زیادہ لگا لیں تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک ہی ایک جو مادہ ہے اس کی کم از کم ڈیڑھ دو سو انڈے دیتی ہے اس میں سے وائبل جو ہے آپ کے پچاس یا سو وائبل انڈے ہوتے ہیں جس سے بچے نکلتے ہیں اگر اس میں اس میں اس میں تو میل ٹرپ ہوتے ہیں اگر ان کی میٹنگ نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ایک آپ کے ڈیڑھ دو سو انڈے جو ہے وہ آپ نے قابو کر لیے اور یہ جو ٹرپ لگے ہوئے ہیں ان کو ایز اے کنٹرول بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم ان کو زیادہ یہاں پہ انسٹال کر دیں تو اس میں میکسیمم پروانے جو ہے ٹرپ ہوں گے اور وہ ظاہرے آگے میٹنگ نہیں کر سکیں گے اور اس سے بھی قابو ہو سکے گا تو بہت شکریہ راو صاحب بہت شکریہ سر یہ اشتر بلو صاحب سے جو ہمیں گلابی سنڈی کا جو ہے وہ وہ آسان طریقہ بتا رہے تھے کہ آپ پی بی روپس کے ذریعے بھی اسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اسے آپ اس طرح کے فیرمو ٹرپ لگا کے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں سر ہم دو تین سال سے محنت کر رہے ہیں ذمہ دار کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح کے ٹرپ سمگوا لیں آپ پی بی روپس لگوا لیں لیکن شاید کوئی مارکیٹنگ کا مسئلہ ہے آویلیبلیٹی کا ٹرپل جین والی جنہیں آپ گلافوسیٹ فری ورائٹی بھی کہتے ہیں ان کھیتوں کے اندر تو بہت کم حملہ گلابی سنڈی کا لیکن ہماری جو دوسری ورائٹیز ہیں جیسے کہ SS32 ہے SS102 ورائٹی اس طرح کی جو ورائٹیز ہیں ان میں تقریباً ہر کھیت کے اندر گلابی سنڈی اس وقت نظر آ رہی ہے ہمارے کارسکار دوستوں کو چاہیے کہ وہ گلابی سنڈی کا فوراں سپریے کرا دیں اس وقت ہم انتظار نہیں کر سکتے کہ کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے سپریے کی اگر بات کی جائے تو FMC کمپنی کا ایلی ویسٹ ایک زہر آپ کو مل رہا ہوتا ہے جو کہ انہوں نے کوریجن اور ٹال سٹار کا مکچر یعنی کہ کلورینٹرہ نیلی پرول اور ساتھ میں بائی فینٹرین دونوں کو مکس کر کے انہوں نے ہمارے جو کارس کار دو جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ زہر فلاب ہو گیا اس کا ریزلٹ نہیں آیا اصل میں وہ پانی اسی طرح استعمال کر دیتے ہیں جس طرح سوید مکھی کے لئے کرتے ہیں سوید مکھی کے لئے ہم ایک سو بیس ایک سو تیس چالی لٹر تک پانی استعمال کرتے ہیں اکڑ کے اندر جبکہ آپ نے سنیوں کو جب کنٹرول کرنا ہے تو آپ نے اسی لٹر سے لے کے سو لٹر تک اس سے اوپر نہیں جانا سو لٹر سا اوپر جائیں گے آپ کو ریزلٹ نہیں ملے گا چاہے جتنا مرضی اچھا زہر آپ استعمال کر لیں کوشش کریں اپنے آپ کو اسی لٹر کے اندر پورا ایریا کور کریں ایک اکڑ کور کریں زیادہ زیادہ سو لٹر پانی ایک اکڑ کے اندر استعمال کریں آپ کو بہت اچھے ریزلٹ مل رہے ہوں گے اگر دوسرے زہر کی بات کی جائے تو دوسرا ارشترا کمپنی کا پرویکسز کا نام سے مل رہا ہوتا ہے اس کے اندر گیمہ سیالو تھرین زہر ہوتا ہے ایک سو پچیس مل لٹر فی اکڑ کے حساب سے آپ نے استعمال کرنا ہے آپ کو بہترین ریزلٹ مل رہے ہوں گے تیسرے زہر کی بات کریں تو سوات اگرو کمپنی کا بولٹن کے نام سے مل رہا ہوتا ہے یہ مکچر ہے گیمہ سیالو تھرین کا اور ساتھ میں کلوری پائری فاز کا یا پانچ سو مل لٹر فی اکڑ کے حساب سے اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹ مل رہا ہوں گے اسی طرح سے مارکیٹ میں آپ کو اور بھی زہر مل جائیں گے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے گلابی سنڈی کا جب ایک دفعہ سپریہ کرنا ہے تو ٹھیک پانچ میں دین آپ نے دوبارہ سے سپریہ کرنا ہے اور ٹھیک ہو سکتا ہے کہ تیسرا سپریہ بھی آپ کو کرنا پڑ جائے دو سپریہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں اگر کھیت کے اندر گلابی سنڈی آپ نظر نہیں آرہی تو شاید آپ کا تیسرا سپریہ بچ جائے لیکن اگر آپ کو پھر بھی گلابی سنڈی کے پھول نظر آرہے ہیں تو تیسرا سپریہ بھی آپ کو کرنا پڑے گا سپریہ کی قیمت انتی زیادہ نہیں ہے ہماری کپاس اس وقت بہت زیادہ اہم ہے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئے ہوگے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ